جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام دھرم میں گانے سننا فلم دیکھنا اور فلم بنانا کیسا ہے اور صحیح دھرم پر چلنا کیا ہے آسان طریقے سے سمجھائیں سب سے پہلے سمجھ لیں کہ یہ فلم ہے فلم بنانا دیکھنا یہ سب ٹی وی میں آتی ہیں تو ٹی وی دیکھنا حرام نہیں ہے ٹی وی پر غلط چیز دیکھنا غلط ہے جو عیشوری رچنہ کے خلاف ہے وہ غلط ہے جو بھی برائی دنیا میں عیشوری رچنہ کے خلاف ہو وہ غلط ہے وہ اللہ کی طرف سے غلط ہے اس کو اسلام غلط کہتا ہے اب سیدھی سی بات ہے کہ عیشوری رچنہ کے آدھار پر پوری طرح سے برائی سے بچنے کو اور اچھائی پر چلنے کو دھرم کہتے ہیں یہی عیشوری رچنہ کے آدھار پر عیشور کا سیدھا راستہ ہے ہمیں کوئی کنفیج ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور عیشوری رچنہ کے خلاف سچائی پر نہ چل کے برائی پر چلنے کو ادھرم کہتے ہیں یہ سیطان کراتا ہے جو ہمیں نرک میں لے جاتا ہے موت کے بعد اب دیکھو اسی رچنہ کے آدھار پر سنسار کے سچے مالکہ قرآن مجید میں آدیس ہے قرآن مجید کی روشنی میں کہ میرے بندے میرے پیدا کی ہوئے انسان اس دنیا اور سیطان کی پناہ سے نکل کر میری پناہ میں آجا ہاں اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے اپنی راجی سے میری طرف مر کر آنے کے لیے تیار ہو جا اپنی خوشی سے اس سے پہلے کی تیرے جیون کا سمیں پورا ہو جائے میں مر کر موت دے کر میں تجھے اپنی طرف لوٹا ہوں تو پہلی لوٹ جا مرنے سے پہلے میرے سامنے مر جا میری طاقت کو پہچان میری قدرت کو پہچان دن میں نکالتا رات میں کرتا ہوا میں چلاتا پوری کائنات کو میں چلاتا ہوں تیری کچھ بھی اوقات نہیں ہے تجھے میں نے گندگی سے پیدا کیا ہے کچھ سمیں کے بعد تجھے میٹ ٹیم ملا دوں گا تو مرنے سے پہلے میرے سامنے خاک میں مل جا اور میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار آدھار پر میرے حکموں کے دورہ اچھا انسان بن جا ورنہ میری نرک موت کے بعد تجھے تباہ کر دے گی اب میرے بھائیو یہ ناچنا گانا دنیا میں بے ہیائی پھیلانا برائی پھیلانا ایسی کوئی چیز ایسی کوئی ایکٹنگ کرنا فلم بنانا جس سے دنیا میں برائی پھیلتی ہو بے ہیائی پھیلتی ہو عیشوری رچنا کے خلاف لوگ چلتے ہو تو یہ بالکل اسلام میں غلط ہے حرام ہیں اس دنیا کا ہر سمیں روپ بدلتا رہتا ہے پہلے اس دنیا کا روپ کچھ اور تھا پہلے جوانے میں ٹی بی نہیں تھے فلم نہیں ہوا کرتی تھی پہلے کیا کرتے تھے لوگ نوٹنگ کی ہوتی تھی ناچنے گانے والے گاؤں میں آئے کرتے تھے اب ناچنے والے مرد کو لوگ کہتے تھے نچکیا یہ ناچنے والا ہے بھائی اور ناچنے والی عورت کو کیا کہتے تھے نچنیا پہلے لوگ برائی کو اتنا برا سمجھتے تھے کہ ناچنے گانے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اب جیسے کچھ برائی پر چلنے والے لوگ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں ڈی جے بجاتے ہیں اور ناچتے ہیں اور پھر وہاں فساد پھیلتا ہے اور کچھ اچھے لوگوں سے پہلے نہیں کرتے ہیں اسی پرکار سے پہلے زمانے میں اگر کسی کے بالک جو ہیں کوئی اچھا یہ انسان ہے اس کے بالک میں پہنچ گئے ناچ گانے میں اور ناچ گانا ہو گیا اب ناچنے والے نچکیے سے بات کرنے لگا اس کا بالک یا عورت سے بات کرنے والا ان لگا نچنیا سے بات کرنے لگا اب دیکھو نا آج کے زمانے میں یہ بات سے بڑے عجیب لگتی ہیں نچنیا نچکیہ لوگوں کو بڑا عجیب لگتی ہیں ہی باتیں لیکن اس ناچ گانے نے کیا روپ لے لیا ہے دنیا میں میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تو اگر ایماندار انسان کا بچہ کسیے بات کرنے لگا تو دوسرا بچہ کیا کہتا تیرے گھرزاک کیا ہوں گا نچکیہ اسے بات کر رہا تو تیرے گھرزاک کہوں گا میں تو وہ ڈرہ کر رہا یعنی ناچنے گانے کو لوگ برا سمجھتے تھے کیونکہ آپ دیکھیں جب عورت ناچے گی گیر مردوں کے سامنے تو گیر مردوں کو دماغ میں گندہ کھیال آئے گا اس سے بےہائی پھیلے گی پھر اسی لئے اسلام درم میں جو ہے میوجک کو تبلہ ہے ڈھولک ہے سارنگی ہے جو میوجک ہے جو سنگی تھے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ جہاں میوجک بجائے گا دھولے تبلے ڈی جے بجائیں گے وہاں پر جو ہے ناچ ہوگا ننگا ناچ بے سرمی کا اور پھر وہاں پر جھگڑا بھی ہوگا فساد بھی ہوگا بلتکار کے کھیالوں پن پہیں گے انسانوں کے اندر تو سنگیت سے جو ہے برائی پھیلتی ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے سیطانی دھرموں کے اندر سنگیت کو بہت مہتوب مانتے ہیں کیونکہ وہ ایسری رچنا کے خلاف چلاتا ہے سیطان اسلام دھرم کے اندر بھی دھوکہ پھیل رکھا ہے سیطان نکب والیوں کا اور دھرموں کے اندر بھجن کا اب دنیا کے اندر چھوٹی چیز بڑے لیویل میں بدل جاتی ہے اس دنیا میں جو ہے ہولے ہولے ہر چیز کی ترقی ہوتی ہے پہلے وہ چیز چھوٹے لیویل پہ ہوتی ہے پھر دھیرے دھیرے بڑے لیویل پہ آتی ہے اور خاص طور پر برائی ایسا روپ بدلتی ہے کہ انسان پھر اسے برائی نہیں کہتا اسے اچھا سمجھ کے دیکھتا ہے اب تم دیکھو دھیرے دھیرے ناچنا نوٹنگی کرنا ڈراما کرنا لوگوں کو ساتھ منورنجن کرنا ان کا جی لگانا ان سے جو ہے پیسے لیتے تھے اب یہ بڑے لیویل پہ ہو گیا اب آج دیکھ لیں آپ فلموں کے ناچنے گانے والے نچنیوں کی نچکئیوں کی دنیا میں کتنی قدر ہے اب دیکھو نا گاؤںوں میں جو ہے آج بھی ہم دیکھیں بہت سے گاؤں ایسے جہاں پر ناچنے گانے والوں کو نچکئیا نچنیا کہا جاتا ہے اب یہ فلم کیا ڈراما ہی تو ہے ایک ناٹکی تو ہے ایک بنایا ہوا گڑا ہوا لوگوں کا دل لگانے کے لیے منورنجن اس لیے فلم پہ پہلے ہی شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ فلم سچی گھٹنا پر آدھارت نہیں ہے یہ ایک بنائی ہوئی ایک اکل سے ایک کہانی ہے منورنجن کے لیے لوگوں کا دل بہلانے کے لیے یہ ایک ناٹک ہے بنایا ہوا اب انسان بچارہ اتنا بہکاوے میں آجاتا ہے جانتا ہے کہ اب اس میں کوئی گمبیرتا کا سین آیا تو اس کو دیکھ کے رون لگتا ہے ایسا سیطان کے بہکائے میں آتا ہے اتنا نادان ہے انسان بچارہ کہ سیطان کے بہکائے میں یوں ہی آجاتا ہے جبکہ جانتا ہے کہ یہ ناٹک ہے فلم ہے حقیقت نہیں ہے پھر بھی دیکھ کے اسے روتا ہے اور جرا ہیرو گھوسے ماننے لگے تو اس شعباس مار گھوسا مار گھوسا یہ کہ کھا مکھائی جو ہے پتا ہے کہ یہ ویسی کھیل ہو رہا ہے اور اس پر اس کو دیکھ کے ججباتی بن جاتا ہے انسان کوئی گمگین سین آگیا تو اس پرون لگتا ہے اور ہیرو ماننے لگے تو ارے شعباس مار اور مار اور مار اور پتا ہے کہ یہ سب مل جل کر ناٹک کر رہے ہیں تیرا بے وکب بنا رہے ہیں ان میں کوئی دسمان نہیں ہے یہ سب مل جل کر پیار محبت سے بناتے ہیں یہ فلم ناٹک تمہارا بے وکب بنانے کے لیے تو اب وہ ناٹک بناتے ہیں کہ پہلے سارے مل کے اکھٹے ہو کر کے ہیرو کو مارتے ہیں اور جب ہیرو مارتا ہے تو کہتا شعباس مار مار تجھے بہت دیر سے مار رہے ہیں یہ ایک واقعہ میں نے سنا ایک جنہاں بتا رہا تھا مجھے کہ ایک بڑھا جو ہے بڑے میاں ایک بڑا بڑا پہلی بار گیا فلم دیکھنے کے لیے اب وہ جو فلم دیکھنے لگا نیری پبلک ہال میں بیٹھی اور ہال میں اندھیرہ کر دیتے ہیں جہاں پبلک بیٹھتی ہے اور پردہ کھول دیتے ہیں پکچر چل جاتی ہے اب وہ بڑا فلم کو دیکھ کر ججباتی ہو گیا کہ یار ایک آدمی کو سب مائے لے رہے ہیں اتنے سارے ہال میں بیٹھی ہے پبلک کوئی بچا نہ رہا اس کو تو انہیں پہلے تو حلہ مچایا ارے تمہیں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہو ایک کو مائے لے رہے ہیں جلی چلو پھٹا پر بچا جلی چل گئے اسے اب وہ ہال والے ہسنے لگے جتنے بیٹھے ہال میں وہ کیا لگائے تو بڑے پاگل آدمی یہ تو ہسو رہے ہیں اوپر سے انہوں نے کہا ہٹاو میں بچا کوئی جا کے ڈنڈا لے گیا جا کے پردہ پھار دیا جا کے ہال کا انہیں مارے تو فلم میں گدار بنا ہوا ہے نا جا کے ڈنڈا سر میں مارا جا کے اس کے اب اسے کیا معلوم کا سر میں لگا کے پردے میں لگا جا کے ہال میں آگا لگ گئی تو میرے بھائیو یہ فلم یہ سیطانی مکرو فریب ہے انسان کے جیون کے سمیں کو بھٹکانے کے لیے اس لیے آپ دیکھنا رہے ہیں آج سیطان اسکیم چلا رہا ہے کہ کبھی فلم بنوارا ہے ہندو مسلمان کے خلاف دا کسمیر فائل فلم بنوارا ہے تاکہ لوگوں کو بھٹکائے گمرا کرے جھگڑا کروائے فساد کروائے فلموں میں جو ہے سیطان سچ کو جھوٹ بنا کے دکھا رہا ہے جھوٹ کو سچ بنا کے دکھا رہا ہے لوگوں کو بھٹکا رہا ہے گمرا کر رہا ہے فساد فیلوارا ہے کیوں کیونکہ سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم اب پھیل رہا ہے تو لوگ بہت سارے سچائی کو سمجھ رہے ہیں اب سیطان بھی ہاتھ پہر پھیک رہا ہے کہ میں بھی بھٹکاؤں گمرا کروں لوگوں کو اس کا کام بھی تیئی سے بڑھ گیا تو جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں سچائی کو وہ سمجھتے ہیں بھائی ورنہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر گھمنڈ ہے وہ تو اگر اسے سمجھاؤ گا تم تو وہ کیا کہے گا ارے تو ہمیں کیا کسی خدا کے بارے میں بتا رہا ہے ہم تو اپنے خدا خود ہیں ہم اپنی مرجی کے خود مالک ہیں ہم اپنی مرجی خدا خود ہیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے ہم سب جانتے ہیں ان باتوں کو وہ سنے گا ہی نہیں جب سنے گا نہیں تو اسے ایمان کہاں سے حاصل ہوگا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں سب جانتا ہوں اس سے بڑا جاہل اور بیمکوپ انسان دھرتی پر نہیں ہے میرے بھائیو کیونکہ یہ دعویٰ اللہ ہی کر سکتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں کیونکہ وہ کائنات چلا رہا ہے انسان کو آگے دیکھ رہا ہے پیچھے ہی خبر نہیں ہے اور پھر بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں سب جانتا ہوں تو اس سے بڑا بیمکوپ انسان کوئی نہیں ہے یہ موت پر دھوکہ کھائے گا پھر جب ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا زیبن کی بازی مہار جائے گا تو میرے بھائیو اب یہ نوٹنگ کی کرنے والے ناچنے گانے والے منورنجن کرنے والے اب یہ ناچنے گانے والے فلم بنا کر بڑے لیویل پر ناچنے گانے لگے اب بے ہیائی کا بے سرمائی کا زیادہ پیسہ ہو گیا اس لئے جھوٹی عجد دنیا میں ہو رہی ہے کہ صاحب آمیتہ بچن بڑا ٹاپ کا ہیرو ہے فلانا جو ہے ساروب خان بڑا ٹاپ کا ہیرو ہے سلمان خان بڑا ٹاپ کا ہیرو ہے تو بھئی سنسار کے سچے مالک کی طرف سے دنیا امتحان کا جہان ہے یہاں وہ مالک سب کا امتحان لے رہا ہے کون میرے لئے کوشش کرتا ہے اور کون دنیا کے کھیل تماسے میں لگا رہتا ہے اس دنیا میں لوگ پیسے سے لوگوں کو تولتے ہیں چاہے حرام سے کیوں نہ کما گیا ہو چاہے بے ہیائی پھیلا کر کیوں نہ کما گیا ہو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ فلموں میں ہیروئین ننگی ہوتی ہے اور ہیروئین بے سرمی کے ننگے سین دکھاتے ہیں ننگے سین ہوتے ہیں اس سے بے ہیائی پھیلتی ہے ان فلموں کو دیکھ کر دنیا میں کتنے لڑکے اور لڑکیاں بگڑتے ہیں اس حقیقت کو میرے بھائیوں پہچانو برائی کے دھوکے میں انسان اس قدر کھو گیا کہ برائی کو برائی نہیں سمجھتا تو میرے بھائیوں یاد رکھیں جو چیز سچائی کو فیلانے کے لیے چاہے وہ ٹی وی پہ ہو یا کہیں بھی ہو سچائی کو فیلا رہی ہے جو چیز ہاں وہ صحیح ہے اور جو چیز ایسری رچنا کے خلاف برائی کو فیلا رہی ہے چاہے وہ فلم ہو ناٹک ہو کوئی بھی چیز ہو وہ اسلام میں غلط ہے حرام ہے جو چیز قرآن حدیث میں سنسار کے سچے مالک کا قانون ہے جو فلم اللہ کے قانون کے خلاف ہو اللہ کے قانون کے خلاف ہو وہ دیکھنا حرام ہے اور جو خلاف نہیں ہے وہ جائج ہے تو یاد رکھیں ٹی وی دیکھنا حرام نہیں ہے ٹی وی پر غلط چیز دیکھنا حرام ہے صحیح چیز دیکھنا جائج ہے جیسے کہ مالکہ مسائل کے طور پر ہم بھی ویڈیو بنا رہے ہیں یہ یہ بھی ہے کہ اس کی بھی پکچر آتی ہے کہ نہیں اور ڈاکٹر جاکر ناگ صاحب کا چینل ہے جو سچائی کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں تو جو اچھی چیز پھیل رہی ہے وہ دیکھنا جائج ہے حرام نہیں ہے تو یاد رکھیں اللہ نے انسان کا ٹیسٹ لیا ہے تو انسان اللہ کی رچنا کے آدھار پر جیسی نیت کر کے چلتا جائے گا اللہ اس کے سامنے ویسا ہی راستہ کھولتا چلا جائے گا گوھر کرو یہ دنیا اسی امتحان کے سسٹم کے تحت چل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس ورنے دو راستے سامنے کر دیئے ہیں انسان کے اچھائی کا اور برائی کا اب دونوں کو چننے کا اسے موقع دیا ہے چھوڑ دیئے اب چننے کونس راستہ چنے گا اچھائی کا راستہ چنے گا اپنے مالک کو پہچانے گا اس کا احسان مانے گا اس کو راجی کرے گا اس کی خوج کرے گا تو مرنے کے بعد جنت کا انام پائے گا اور جو اس کو نہیں پہچانے گا برائی پہ چلے گا سیطان کے راستے پہ چلے گا مرنے کے بعد نرک مسجح پائے گا میرے بھائیوں کتنے لوگ تو ایسی ہیں جو جیون کا مقصد پہچانے بغیر ہی مر گئی تو دو راستے اللہ نے کر دیئے ہیں سامنے اب جیسے آپ دیکھیں یوٹیوب پر آپ جیسی اچھی یا بری چیز دیکھو گے اللہ کی طرف سے ویسی ہی چیزیں آتی چلی جائیں گی اگر آپ گندی چیز دیکھیں گے تو گندی چیز آتی رہیں گی اچھی چیز دیکھیں گے تو اچھی چیز آتی رہیں گی اسی طرح سے دنیا میں ہر معاملے میں یہ دوی راستے ہیں انسان کے سامنے اچھی نیت کرے گا اچھے خیال من میں آئیں گے اچھا ہی دکھائی دے گی سامنے اور بری نیت کرے گا تو بری خیال من میں آئیں گے دنیا میں پھر برائی دکھائی دے گی اسے جس رنگ سے دنیا کو دیکھے گا اللہ اس کو اسی رنگ میں دکھا دے گا اور مرنے کے بعد جیسے کرم کر کے مرے گا پھر بیسی بدلا پائے گا تو اسی طرح سے سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں اللہ کی طرف سے ہر کام میں اچھائی برائی کا راستہ انسان کے لئے کھلا ہوا ہے ہاں مگر ہر انسان کو اپنے راستے کی خبر ہے کہ میں اچھائی پچلنا ہوں یا برائی پچلنا ہوں میں اچھا ہوں یا برا ہوں مرنے کے بعد اچھائی کی راہ پچلنے والے کو کامیابی اندھیرے میں نہیں ملے گی اس کو پتا ہے کہ میں اپنے مالک کو راجی کر کے جا رہا ہوں میں مالک کا حق دار ہوں مالک کے انعام کا حق دار ہوں اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اسے راجی کر کے جا رہا ہوں اس کو بھی پتا ہے اور برائی کے راہ پچلنے والے کو ناکامی موت کے بعد اندھیرے میں نہیں آئے گی اس کو بھی پتا ہے کہ میں برائی پچل کے مر رہا ہوں میرا مالک مرنے کے بعد اچھا پرتاوہ نہیں کرے گا مجھ سے تو ہر چلنے والے کو اپنے راستے کی خبر ہے کہ میں اچھائی پچل رہا ہوں یا برائی پچل رہا ہوں اور ہر آدمی کو پتا ہے کہ اچھائی اچھی چیز ہے اور برائی بری چیز ہے اللہ نے انسان کی رچنا میں ہر انسان کو یہ بات سمجھا دیئے کہ سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے موت کے بعد کوئی انسان اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ تو نے مجھے سمجھایا ہی نہیں تھا کہ سچ بولنا اچھا کام ہے جھوٹ بولنا برا کام ہے تو جیون کا اللہ نے سمجھ دے دیا ہے ہاں اور امتحان لیا ہے اور دونوں راستوں کی انسان کو چھوٹ دے دی ہے اب چاہے میرا احسان مان یا انکار کر اللہ کا احسان مانے گا اللہ کو پہچانے گا تو ایماندار انسان بن جائے گا اس کی بنائی ہورچنا کی آدھار پر سچا انسان بن جائے گا اور انکار کرے گا تو برا انسان بن جائے گا سیطان کے راستے بچر جائے گا مرنے کے بعد سجا پائے گا جیسے کرم کر کے مرے گا اللہ ویسی بدلہ دے گا تو میرے بھائیو انسان دنیا میں جو چیز دیکھتا ہے وہی سیکھ کر اسے کرتا ہے تو زیادہ تر جو فلموں سے آدمی سیکھتا ہے کیا سیکھتا ہے برائی میں چالا کی لڑائی جھگڑا کرنا بے حیائی پر چلنا اور بے حیائی کو دنیا میں پھیلانا اور ناچنا گانا جیسے کی ڈی جے کے سامنے آج بھی آپ دیکھتے ہیں ڈی جے کے سامنے جو ہے لوگ ناستے ہیں لوگ بھاگ جو ہیں فلمیں دیکھ کر گانے سن کر ناستے ہیں تو میرے بھائیو دنیا دھوکہ ہے اس کے پیچھے نہ پڑو ہاں دنیا میں لٹ پٹ کر مرنے والے جب قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے اللہ کے دربار میں تو بہت روئیں گے بہت چیخیں گے بہت پستائیں گے اور کہیں گے ہم نے ساری محنت دنیا کے لئے کری تھی ارے وہ دنیا آج کہاں گئی ہم تو برباد ہو گئے دنیا کو بھی توڑ پھوڑ کر نرک کی آگ میں ڈالا جائے گا دنیا پر لٹ پٹ کر مرنے والے جنت سے ونچت کر کے جنت سورگ سے محروم کر کے ونچت کر کے نرک میں ڈال دی جائیں گے تو میرے بھائیو جس نے مرنے سے پہلے پہلے قرآن کے انسار اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لیا وہ مرنے کے بعد کامیاب ہے ورنہ انسان ناکام ہے تو میرے بھائیو یہ قرآن مجید آسمان سے ایماندار لوگوں کو ایمانداری پر چلانے کیلئے آیا ہے ایماندار ہاں یہ قرآن ایشوری رچنا کے آدھار پر ایماندار لوگوں کے لئے آسمان سے آیا ہے انہیں بے ایمانی سے بچا کر ایمانداری پر چلانے کے لئے اس لئے بے ایمان لوگوں کو یہ قرآن اچھا لگے گا ہی نہیں اس لئے اس قرآن مجید میں ایشور کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر انسان کے اندر ہاں ایشور کے آدیس ہیں اچھے انسانوں کو اچھا ہی پر چلانے کے لئے برائی پہ چلنے والے عیسری رچنا کے خلاف چلنے والے جادے لوگ رہے ہیں اس لیے جب انسان برائی کے محول میں ہو تو اچھے انسان کو اچھائی جلدی سمجھ میں نہیں آتی پھر اب دیکھو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی اور نبی کے ہاتھوں دین کے گلوے کا جہور نہیں ہوا سچائی کا گلبہ نہیں ہوا سنسار کے سچے مالک نے اپنی بنائی ہی رچنا کے آدھار پر سچے دھرم دین کو اسلام کو اللہ نے برائی پر گالب کروایا باقی کسی اور نبی کے دوارہ گالب نہیں کرایا کیونکہ سنسار کا سچے مالک اللہ تعالی سب کا ٹیسٹ لے رہا ہے امتحان لے رہا ہے اچھائی برائی پر چلنے والوں کو ڈھیل دیتا ہے اور اس دنیا میں جائے تر لوگ برائی کو ہی پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالی امتحان لے رہا ہے پھر موت کے بعد بدلہ دے گا تو یاد رکھیں اس دنیا میں شروع سے ہی برائی پر چلنے والے جادہ بھیڑ رہی ہیں انسانوں کی تو میرے بھائیوں اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم برائی سے بچیں اچھائی پر چلیں جیون کا سمیں تو پورا ہونے کی طرف جا رہا ہے اگر اچھائی پر چل کے مرے تو کامیاب ہیں موت کے بعد ہیں ورنہ ناکام ہیں اصل جندگی موت کے بعد ہے امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا اور انشاءاللہ جندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ